اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ خیریت و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جون کی دوسری تاریخ ہے اور آج ہی کے دن حضرت امام بخاری علیہ الرحمت و رزوان کا عرص مبارک ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں امام بخاری کی زندگی کے بارے میں تو گائز آپ جان لیں حضرت امام بخاری کا اصلی نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بخاری ہے آپ کی پیدائش 194 حجری کو بخارہ میں ہوئی آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت اسماعیل بن ابراہیم سے حاصل کی جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنے والدہ کے ہمراہ حج بیت اللہ کیا واپس آنے کے بعد آپ آلہ تعلیم کے لیے نشاپور گئے اور وہاں اپنے مشایخ سے علم حدیث حاصل کی یہ وہ وقت تھا جب نشاپور میں خلقت قرآن کا مسئلہ زوروں پہ تھا جس کا جواب آپ نے دی آبادہو حالات کچھ ناشاز ہوئے چنانچ آپ اپنے آبائی وطن بخارہ تشریف لے آئے پھر درس و تدریس کا کام شروع کیا تو بخارہ کے گورنر نے گزارش کی کہ میرے بچوں کو دوسرے بچوں سے الگ پڑھائیں تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ حدیث نبوی میں کوئی امیر غریب کا فرق میں نہیں کر سکتا بار بار اسرار کے بعد جب آپ نے انکار کیا تو گورنر نے آپ کو شہر بدر کرنے کا حکم سنایا لہٰذا آپ کو اپنے آبائی وطن بخارہ کو خیر آباد کہنا پڑا اور گورنر نے آپ کو گدھے کی ننگی پیٹ پر بٹھا کر شہر سے نکال دیا آپ سمرقند کے علاقے میں جہاں آپ کا گدھا رکا وہیں آپ رہنے لگے اسی وجہ سے اس قصبے کا نام آج بھی خرطند پڑا ہوا ہے آپ کو چھے لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں اور آپ نے صحیح بخاری میں جو حدیثیں تعلیف کی ہیں لکھی ہیں ان کی تعداد نو ہزار ہیں اور تمام حدیث کی تعلیف سے پہلے آپ نے غسل کیا یعنی نہایا پھر دو رکعت نماز نفل ادا کی پھر آپ نے ایک حدیث لکھا تو اس طرح آپ نے سولہ سال میں پوری کتاب بخاری تحریر فرمایا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اصطف القتابی من بعد کتاب اللہی حوالسحیح البخاری یعنی قرآن کے بعد سب سے اہم ترین کتاب بخاری ہے تو ناظرین ہمیں چاہیے جنہوں نے ہم تک حدیث نبویہ پہنچانے میں اس قدر مسئیبتوں کا سامنا کیا ہو اتنی قربانیاں پیش کی ہو کم از کم ہم ان کے عرص کے دن ان کے نام نیاز و فاتحہ تو کر ہی سکتے ہیں پھر زمانے نے سن دو سو چھپن ہجری کی وہ شام بھی دیکھا جب علم حدیث کا وہ سورج جو بڑی آنبان کے ساتھ چمکتا تھا اچانک وہ شما گل ہو گیا اور علم حدیث کا وہ سرچشمہ زمین میں دفن ہو گیا ایک محدث نے لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں میں نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا میرا ایک محب آنے والا ہے محدث کہتے ہیں جیسے میری نیند کھلی میں نے تاریخ نوٹ کر لیا بعد میں معلوم ہوا کہ امام بخاری کا وصال اسی تاریخ میں ہوا اور امام بخاری کی تربت کا حال یہ ہے کہ آج بھی ان کی تربت سے مشک و عمبر کی خوشبو آتی ہے تو گائز آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر اچھی لگے تو کومنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں پھر ہم آپ سے ملتے ہیں